جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کائنیمیٹکس یونٹ ٹو ہے ہمارا اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کائنیمیٹکس کیا ہوتی ہے کائنیمیٹکس دراصل برانچ ہے میکینکس کی اس کے بارے میں آپ نے برانچز آف فزیکس میں پڑھا تھا میکینکس کی برانچ ہے جس کا خاص تعلق جو ہے وہ موشن آف بوڈی کے ساتھ ہے اب کائنیمیٹکس اس کا موشن کے اندر کیا کردار ہے یا اس برانچ کو پڑھتے ہوئے ہم موشن کے بارے میں کس حد تک ڈسکس کرتے ہیں اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جب بھی ہم کسی جسم کی موشن کی بات کریں گے حرکت کی بات کریں گے تو اس میں دو باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں نمبر ایک کہ اس جسم میں حرکت کیوں ہوئی کس وجہ سے ہوئی اور نمبر دو کہ اس جسم کی حرکت ہے کیسی یہ دو باتیں جسم میں حرکت کیوں ہوئی اور اس جسم میں حرکت ہے کیسی دیکھیں اگر میں فین کو آن کرتا ہوں تو یہ پنکہ گھومنے لگ جاتا ہے کیا خود بخود بھی گھومے گا نہیں گھومے گا اس کا مطلب الیکٹری سیٹیز کی وجہ بنی جس کی وجہ سے یہ پنکہ گھومنے لگ گیا اسی طرح اگر یہ ڈیکس یا بینچ یہاں پر پڑا ہوئے تو یہ حرکت نہیں کر رہا لیکن اگر یہ حرکت کرنے لگ جائے تو ظاہر ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی انسان ہوگا شخص ہوگا جو اس پر فورس اپلائے کر رہا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی جسم کی حرکت کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے پھر میرا اس طرح سے حرکت کرنا یا پنکے کا گول گول گھومنا یا ایک چتلی کا رینڈم لی حرکت کرنا ایک کیڑے مکوڑے کا کبھی دائیں چلے جانا بائیں چلے جانا یا ایک ایروپلین کا بالکل سیدھے جانا کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ حرکتیں ایک جیسی نہیں ہیں یہ تمام حرکات مختلف طرح کی ہیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہوای جہاز یا ایروپلین ایسے اڑتا ہے جیسے پنکہ چال رہا ہو نہیں کوئی ایسے کہہ سکتا ہے کہ ٹرین ایسے جا رہی تھی جیسے ایک چونٹی چل رہی ہے دائیں بائیں دائیں بائیں نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونٹی کی عرکت اور طرح سے ہوگی اور ٹرین کی عرکت اور طرح سے ہوگی تو کائنیمیٹکس جو ہماری برانچ ہے اس میں ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ ایک باڈی کی حرکت جو ہے وہ کس طرح کی ہے ایک جسم جو حرکت کر رہا ہے جو ان موشن ہے اس کی وہ موشن کس طرح کی ہے اس بات کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے کہ اس میں یہ حرکت ہوئی کیوں دو ہی باتیں تھی نا تو کائنیمیٹکس میں ہم نے اس بات کو ڈسکس نہیں کرنا کہ اس میں حرکت ہوئی کیوں یعنی حرکت کی وجہ کو نہیں پڑھیں گے لیکن ماذا چاہتا ہوں میرا اگل اقراب ہے امید ہے آپ کو آواز آ رہی ہوگی میری ہم یہ نہیں پڑھیں گے کہ حرکت ہوئی کیوں یہ پڑھیں گے کہ حرکت ہے کیسے اس کا مطلب یعنی اگر میں انہی الفاظ کا استعمال کروں جو فیزکس میں آپ کی بک میں کیا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کاؤز آف موشن کو نہیں پڑھیں گے ٹائپس آف موشن کو ہم پڑھیں گے کینیمیٹکس کی ڈیٹیل آ گئی اس کے بعد جو ہمارے پاس فرسٹ ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ریسٹ اینڈ موشن ہمیں پتا ہونا چاہیے کوئی جسم حرکت میں کب ہوگا تو ایک عام سٹوڈنٹ بھی کہے گا جب وہ ہل رہا ہوگا تو وہ حرکت میں ہے اور جب نہیں ہل رہا ہوگا تو وہ حرکت میں نہیں ہے مگر ایک فزکس کا سٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کا جواب یوں نہیں دے گا فزکس کا سٹوڈنٹ اس کا جواب کیسے دیتا ہے یا آپ کی فزکس اس بارے میں کیسے بات کرتی ہے اس کو ہم ذرا دیکھتے ہیں فزکس کہتی ہے کہ جب کوئی اوبجیکٹ اپنے اردگرد کے ماحول کے لحاظ سے پوزیشن بدل رہا ہو جگہ کو بدل رہا ہو تو پھر وہ حرکت میں ہوگا اردگرد کے ماحول کے لحاظ سے کیسے میں یہاں پر کھڑا ہوں میرا اس تروازے سے کچھ نہ کچھ فاصلہ ہے اس دیوار سے کچھ نہ کچھ فاصلہ ہے اس سٹوڈنٹ سے کچھ نہ کچھ فاصلہ ہے اس وائیڈ بورڈ سے کچھ نہ کچھ فاصلہ ہے اب جیسے ہی میں آگے کی جانے بڑھتا ہوں تو میرا وائیڈ بورڈ سے فاصلہ بڑھ گیا اور آپ سے فاصلہ کم ہو گیا اگر میں پیچھے آؤں یا دائیں طرف چلا جاؤں اس دیوار سے فاصلہ بڑھ گیا اور اس دروازے سے فاصلہ کم ہو گیا اگر میں اپنے اردگرد کے ماحول کے لحاظ سے جگہ کو بدل رہا ہوں تو پھر میں دیرد کے ماحول کے لحاظ سے جگہ کو نہیں بدلوں گا تو پھر میں حرکت میں نہیں بلکہ سکون کی حالت میں ہوں جسے آپ ریسٹ بولتے ہیں اب مجھے کوئی یہ بتائے کہ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے گھر کوئی تھکا ہوا آئے اور کہے میں ریسٹ کرنا چاہتا ہوں اور پھر وہ بھاگنے لگ جائے نہیں وہ ایک جگہ لیٹ جائے گا بیٹھ جائے گا وہ سکون کی حالت تب ہی آئے گی سمجھ آگی بات تو ریسٹ کے بارے میں اور موشن کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ ریسٹ کیا ہے کہ اگر کوئی جسم اپنے عرد دیرد کے ماحول کے لحاظ سے جگہ نہ بدلے تو وہ ریسٹ میں ہے اور اگر کوئی جسم اپنے عرد دیرد کے ماحول کے لحاظ سے جگہ کو بدلے تو وہ موشن میں ہے اب یہاں پر ایک سوال اور کھڑا ہوتا ہے کیا کوئی ایسا جسم بھی ہے کوئی ایسی باڈی بھی ہے جو ایک ہی وقت میں حرکت بھی کر رہا ہو اور وہ سکون میں بھی ہو یعنی وہ ریسٹ میں بھی ہو اور موشن میں بھی ہو کیا ایسا ہو سکتا ہے جی کیا کہتے ہیں آپ لوگ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی ٹائم میں آپ حرکت بھی کر رہے ہو اور آپ ریسٹ میں بھی ہو ہو سکتا ہے ہاں جی جب کوئی ٹریول کر رہا ہو جب کوئی شخص ٹریول کر رہا ہوتا ہے ٹریول کرنے کے لیے یعنی سفر کرنے کے لیے وہ بس میں بیٹھا ہے یا گاڑی میں بیٹھا ہے یا وہ ٹرین میں بیٹھا ہوا ہے تو ٹرین اور بس کی مثال ایک بہت اچھی مثال ہے کہ اگر وہ ٹرین میں بیٹھا ہے مثال کے دور پر آپ لوگ راول پنڈی جا رہے ہیں چھٹیاں ہو گئی ہیں اپنے مامو کی طرف یا نانو کی طرف آپ راول پنڈی جا رہے ہیں یا گاؤں جا رہے ہیں آپ کے والد صاحب آپ کو اسٹیشن پر چھوڑنے آئے ہیں اب آپ ریلوے اسٹیشن پر گاڑی میں ٹرین میں آپ سوار ہو گئے آپ ٹرین میں جب بیٹھے ہیں تو ٹرین کے اندر کے ماحول کے لیاس سے آپ ریسٹ میں ہیں اندر کے ماحول کے لیاس سے آپ حرکت میں نہیں ہیں مگر آپ کے والد صاحب جو باہر کڑے ہیں جب ٹرین چلے گی تو وہ دیکھیں گے کہ آپ حرکت میں ہیں تو باہر کے ماحول کے لیاس سے آپ حرکت میں ہوتے ہیں اور اندر کے ماحول کے لیاس سے آپ ایسا کبھی ہوئے کہ جب آپ نے پشاور جانا ہو بل پر یا اسلام آباد جانا ہو تو بس میں آپ آگے والی سیٹ پر بیٹھے ہوں اور اسلام آباد پہنچتے پہنچتے آپ بس میں آخری سیٹ پر پہنچ گئے ہوں نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا تو آپ اندر کے ماحول کے لیاس سے ایٹریسٹ ہوتے ہیں اور باہر کے ماحول کے لیاس سے آپ ان موشن ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ ایک مثال تھی بعض اوقات یہ سوال بورڈ میں پوچھ بھی لیا جاتا ہے اس کا جواب آپ کی کتاب میں موجود بھی ہے میں نشان بھی لگوا دیتا ہوں آج کے لیے ہمارا کام اتنا ہی ہے کل ہمارا ایک انتہائی اہم ٹاپک سٹارڈ ہوگا ٹائپس آف موشن تو انشاءاللہ ہم اس کو کل ڈسکس کریں گے شکریہ